بسم اللہ الرحمن الرحیم بھولی بسری نیکی اور زندہ جاکتا بدہ علامہ ابن جوزی مشہور عالم ہے ان کے پوتے ابو المظفر کہتے ہیں کہ ابن عقیل نامی ایک شخص نے مجھے اپنا ایک عجیب واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ میں ملک بغداد کا باشندہ ہوں ایک مرتبہ میں حج کرنے مکہ مکرمہ گیا اور جب تواف سے فارغ ہو کر نکلا تو میری نظر زمین پر پڑی جہاں موتیوں کا ایک ہار پڑا تھا جس کے موتی سرخ لڑی میں پروئے ہوئے تھے دیکھنے میں ہی یہ ہار بہت قیمتی محسوس ہو رہا تھا اور اب جبکہ یہ یوں زمین پر پڑا دیکھا تو میں نے اسے اٹھایا کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک بھوڑا نابینہ شخص ہے جو اپنے کسی گمشدہ ہار کو تلاش کرتا پھر رہا ہے اور وہ ہار لانے والے کے لیے سو دینار انام کا اعلان بھی کر رہا ہے یوں ہی پریشانی میں اعلان کرتے ہوئے وہ میرے پاس سے بھی گزرنے لگا تو میں نے بڑی خاموشی سے وہ ہار اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہار اسی کا تھا یقین کرنے کے بعد اس نابینہ بزرگ نے مجھے انام کے طور پر سو دینار دینا چاہے تو میں نے صاف انکار کر دیا بات آئی گئی ہو گئی اور میں اپنے حج سے فارغ ہو کر مکہ سے نکلا اور ملک شام کی طرف جانے کے لیے نکل پڑھ رہا ہوا میں شام پہنچا بیت المقدس کی زیارت کی سعادت ہوئی اب میرا واپس اپنے دیس بغداد جانے کا ارادہ تھا مگر پیسے وغیرہ سب ختم ہو چکے تھے مزید کچھ دن گزرے تو فاقوں کی نوبت آگئی بھوک نے بیتاب کر رکھا تھا چنانچہ میں سردی اور بھوک کی شدت سے نیڈال ہو کر حلب کی ایک مسجد میں پہنچا تو لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھے کھانا کھلایا چونکہ رمضان کی آمد آمد تھی لوگوں نے کہا ہمارے امام صاحب انتقال کر گئے ہیں لہٰذا آپ اس مہینے میں ہمیں نمازیں پڑھائیے میں نے حامی بھر لی کچھ عرصہ وہاں رہا تو لوگوں سے اچھی خاصی انسیت اور تعلق پیدا ہو گیا اس کے بعد لوگ مجھے کچھ خاص نظروں سے دیکھنے لگے اور چند ہی روز میں اس کا بھی راز کھل گیا وہ اس طرح کہ وہاں کے کچھ معزز لوگ ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ عرصے سے ہمارے ہاں رہ رہے ہیں آپ سے ایک بات کرنی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے امام صاحب کی ایک جوان بیٹی ہے باپ کے انتقال کے بعد اس کا کوئی والی وارث نہیں ہم ہی اس کے بڑے ہیں آپ کو نیک صالح نوجوان سمجھتے ہیں اور آپ کو شادی کی پیشکش کرتے ہیں اس طرح انہوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا ابھی ہمارے نکاح کو ایک سال ہی گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک بیٹا عطا فرمایا مگر میری بیوی اس ولادت سے بیمار پڑ گئی ایک دن میں اس کے پاس پریشان بیٹھا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میری نظر اس کے گلے میں پڑے ہار پر جم گئی یہ بلکل وہی ہار تھا جو مجھے حج سے فراغت کے بعد ملا تھا میں نے بیوی سے ہار کا سارا قصہ ذکر کیا تو وہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی اللہ کی قسم آپ وہی شخص ہیں آپ کے جانے کے بعد میرا باپ رو رو کر یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ میری بیٹی کو اس ہار لوٹانے والے شخص جیسا نیک شہر آتا کر اللہ نے میرے باپ کی دعا کو کیسے عجیب انداز سے قبولیت بخشے پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کا وہ ہار وراثت میں مجھے ہی ملا